بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی جو 50% عورتیں پچاس فیصد عورتیں وہ موٹی ہوتی ہیں عبیس ہوتی ہیں اور باقی جو ہیں وہ درمیانے سائز کی یا پتلی بھی ہو سکتی ہیں ضروری نہیں یا موٹی ہی لیکن جو عبیس عورتیں ہیں وہ دیفنیٹلی ان کو فائدہ ہوتا ہے ڈائیٹ پلان سے اس ڈائیٹ پلان میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ یعنی مرغن غزائیں نہ کھائی چاہیں فاسٹ فوڈ آپ سب سمجھتے ہیں فاسٹ فوڈ کیا ہے جیسے میں کسی برینڈ کا نام لینا نہیں چاہتی لیکن آپ سب کو پتا ہے فاسٹ فوڈ نہیں لینا چاہیے اس سے پیس او ایس زیادہ ہوتا ہے اسی طرح مرغی ہے جو ہماری بوائلر مرغی ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی چونکہ فیڈ میں اس میں ہارمون شامل ہوتے تو وہ بھی لینا اچھا نہیں ہے صحت کے لیے ایسے مریضوں کو جن کو پولیسسٹک اوویرین سنڈروم ہے ان کے لیے بہتر غزہ جو ہے وہ ایک تو ویجیٹبلز ہے یعنی سبزیاں ہیں جن کو سٹیم کیاوا ہو فروٹس ہیں اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں زیادہ مرغن چیزیں نہ کھائیں اور ان کے لیے اس طرح کی لائٹ ڈائیٹ لینے میں ان کی صحت کی بہتری ہے ساتھ ایکسرسائز ساتھ واک اور اگر ہو سکے تو سٹریس مینجمنٹ یہ ساری چیزیں ان کو لائف سٹائل موڈیفیکیشن کہتے ہیں اس کو کرنے سے تقریباً جو ہے نا سیونٹی ٹو ایٹی پسنٹ عورتیں اور اگر ضرورت پڑے اگر ان کے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کی ضرورت کیا ہے اس حساب سے ہم ڈائیٹ کو بھی موڈیفائی کر سکتے ہیں اور اگر ان کی ضرورت میں جیسے بانچپن ہے پی سیو کے ساتھ ہو جاتا ہے تو اس میں ہمیں ان کو علاج بھی ساتھ دینا پڑتا ہے ٹھیک ہے؟ تینکیو سو مچ